سورة الطور بسم اللہ الرحمن الرحیم وَالتُّورِ وَكِتَابِ مَسْتُورٍ فِي رَقِّ الْمَنشُورٍ وَالْبَيْتِ الْمَعْمُورِ وَالصَّقْفِ الْمَرْفُورِ وَالْبَحْرِ الْمَسْجُورِ اِنَّا ذَابَ رَبِّكَ لَوَاقِعُ یہ جتنی چھے آیات ہیں پانچ آیات ہیں جو قسموں پر مشتمل ہیں اور یہ قرآن مجید کے مشکل بزامین میں سے قسموں کا مفہوم موین کرنا پر تور قسم ہے تور کی تور عام پہاڑ کو بھی کہا جاتا ہے خاص طور پر وہ پہاڑ جس پر کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام ہم کلام ہوئے اللہ تعالیٰ سے وَكِتَابِ مَسْتُورٍ اور وہ کتاب جو لکھی ہوئی ہے میرا گمان یہ کہ یہاں مراد تورات ہی ہے اس لیے کہ وہ لکھی ہوئی اللہ کی طرف سے آئی ہے قرآن مجید جو ہے قلب محمد پر نازل ہوا ہے وہ کہیں اس طریقے سے کسی کتاب میں چھپی ہوئی لکھی ہوئی آپ نازل نہیں ہوئی لیکن وہ تورات جو دیئے گئی تھی وہ تو ان تختیوں پر پتھر کی تختیاں تھی جن پر لکھی ہوئی حضرت موسیٰ کو دی گئی کتاب مصبور فی رقن منشور کشادہ ورق میں معلومتہ ہے کہ وہ تختیاں خوب کشادہ تھی اب یہ تین تو ہو گئی حضرت موسیٰ علیہ السلام کے حالات سے مطالب کوہ تور پر انہیں مخاتبہ اور مقالمہ الہی صرف وہ سرفراز فرمائے گئے انہیں کتاب دی گئی کشادہ تختیوں میں والبیت المعمور اور قسم ہے بیت المعمور کی اب اس میں اختلاف ہے ایک رائع یہ ہے کہ بیت اللہ کو کہا جا رہا ہے اس لیے کہ یہ وقت آباد رہتا ہے بھرا رہتا ہے لوگ موجود رہتے ہیں ایک رائع یہ ہے کہ بیت المعمور جو ہے وہ ساتھویں آسمان پر ہے بلکل اسی قابع کے محاذات میں اسی کسی ساتھویں آسمان پر بیت المعمور ہے لیکن میری رائع یہی ہے بعض لوگ کی مفسرین کی بھی رائع ہے مجھے ان کی رائع سے اتفاق ہے کہ اس سے مراد دنیا ہے یہ بیت المعمور ہے انسانوں سے آباد اور قسم ہے آباد گھر کی اس لیے کہ اگر یہ قسم جو ہے سے مناسبت کرتی ہے اور یہ آسمان جو ایک اوچے چھت کے مانند ہے یہ دنیا ایک گھر کے مانند ہے جو آباد ہے انسان آباد ہے اور اس گھر کی چھت اور باہری مسجور اور پھر اس میں سمندر ہے کہ جو اُبلتے ہوا دریا جس کو ہم کہتے ہیں تھاکھے مارتا ہوا سمندر معلوم ہوتا ہے کہ کوئی چیز کوئی اندر سے کوئی چیز اس کو جونس لڑا رہے گی بہرحال ان قسموں کے بعد میں ایک سے رائع آرہا ہو سکتی ہیں اصل شہر کیا ہے جس پر یہ قسم کھائی یہ وہی ہے جو سورہ ذاریات کی تھی اِنَّ عَذَابَ رَبِّكَ لَوَاقِ مَا لَهُمْ مِنْ دَعْفِع تیرے رب کا عذاب یقیناً واقع ہو کر رہے گا اور کوئی نہیں ہے کہ جو اسے دفع کر سکے روک سکے ٹوک سکے بوڑ سکے دور کر سکے جب وہ عذاب آ جائے گا تو جیسے کہ ہم نے کہا سورہ میں پڑھا ہے تو اس دن سے پہلے پہلے اَنْ يَا تِيَا يَوْمُ لَا مَرَبَّ لَهُ مِنَ اللَّهُ پھر اس کو لٹانے والا کوئی نہیں ہوگا مَا لَهُمْ مِنْ دَعْفِع يَوْمَ تَمُورُ السَّمَاعُ مَوْرَا جس روز کے آسمان کپ کپائے گا لرزے گا وَتَسِيرُ الْجِبَالُ السَّيْرَا اور پہاڑ ایسے چلے لی ایسے چلا جاتا ہے چل رہے ہوں گے فَوَيْلُنْ يَوْمَ اَذِلِّ الْمُكَذِّبِينَ تو خرابی ہے ہلاکت اور بربادی ہے اس لئے جھٹلانے والوں کے لئے اللَّذِينَ هُمْ فِي غَوْرِنْ يَلْعَبُونَ کہ جو باتیں بلا رہے ہیں خوش فیلیوں میں خوش گپیوں میں مشروف ہیں کھیل رہے ہیں خوش گپیوں يَوْمَ يُدَعُونَ إِلَىٰ نَعَرِ جَهَنَّمَ دَعَا ان دونوں سورتوں میں آپ کو دیکھ دیجئے کہ ایک تو نثبتِ غوضیت دونوں کی مقسم علی ایک ہی ہے سورہ ذاریات کا مقسم علی اِنَّمَا تُوَدُونَ لَسَادِقِ وَإِنَّ دِينَ لَوَاقِعِ اور سورہ تیور کا اِنَّا عذابَ رَبِّكَ لَوَاقِعِ مَا لَهُمْ مِنْ دَعَفِعِ ان دونوں میں جو مناسبت ہے مشابہت ہے وہ بہت ہی ایک دوسرے کے ساتھ قریب کی ہے اور اس کے بعد پھر جیسے وہاں نقشہ چھنچا گیا ویسے یہاں پر بھی ہے لیکن وہاں جو ہے امباؤ الرسل جو ہے ایک رکو کے اندر کتنے رسولوں کا تذکرہ آگئے ہیں یہاں وہ امباؤ الرسل نہیں ملیں گے آپ کو یہاں ساری جو ہے تذکیر میں اَلَا اِلَّهِ اللہ کی قدرت اللہ کی صدائی اللہ کی صفات کاملہ جس دن کے ان کو دھکے دے دے کر اور جہنم کی طرف لے جائے جائے دا یہ ہے وہ آگ جس کا تم جھٹلایا کرتے تھے تو کیا یہ جادو ہے یا آپ دیکھ نہیں رہے یہ جو نظر آ رہی ہے یہ حقیقت ہے یا کوئی نظر بنگلی ہے اب داخل ہو جاؤ اس میں فَسْبِرُوا اَوْ لَا تَسْبِرُوا سَوَاؤُنْ عَلَيْكُمْ اب تمہارے حق میں برابر ہیں خواہ صبر کرو خواہدہ کرو جزا فضا کرو نالاو شیمن سے کام لو چیخو پکارو چلاؤ کوئی تمہاری فریاد کو آنے والا نہیں خاموش ہو کر جیلو فَسْبِرُوا اَوْ لَا تَسْبِرُوا سَوَاؤُنْ عَلَيْكُمْ اِنَّمَا تُجْدَوْرَ مَا كُنْتُمْ تَابَنُو تمہیں وہی کچھ مل رہا ہے بدلے میں جو عمل کر کے تم لائے ہو اِنَّ الْمُتَّقِينَ فِي جَنَّاتِ وَلْعِيمُ یقیناً اللہ کے سے ڈرنے والے اللہ کے بندگی کرنے والے اللہ کی عبادت کا حق ادا کرنے والے وہ ہوں گے باغات میں اور نعمتوں میں فَاکِهِنَ بِمَا آتَاهُمْ رَبُّهُمْ انجوائے کر رہے ہوں گے جو کچھ کے نعمت ہے ان کے رب نے دی ہوں گی وَبَقَاهُمْ رَبُّهُمْ عَضَابَ الْجَحِيمُ اور بچا لے گا انہیں ان کا رب اس جہنم کے عذاب سے قُلُوْ اَشْرَبُواْ حَنِيًا بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ کھاؤو پیو رشتہ پچتہ تمہیں مبارک ہو یہ کھانا پیدا راس آئے تمہیں بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ یہ ہے بدل اس کا جو تم عمل کرتے رہے بارہ میں اشارہ کرتے رہا ہوں اللہ تعالیٰ کے طرح سے کہا یہ ہی جائے گا یہ تمہارے عمال ہیں بندے یہی کہیں گے پروردگار نہیں اطلاف حضل ہے ہم استعابل نہ تھے بیتری ہوئے ہوں گے تختوں پر کے جو برابر برابر بچے ہوں گے صفوں کے اندر بَذَوَّجْنَاهُمْ بِحُورِنْعِينَ بیعہ دیں گے انہیں انہوروں سے کہ یہ بڑی بڑی آنکھوں والی ہوگی وَاللَّذِينَ آمَنُوا وَتَّبَعْتُمْ ذُرِيَتُهُمْ بِعِمَانٍ الْحَقْنَا بِهِنْ ذُرِيَتَهُمْ یہ مضمون پہلے بھی آ چکا ہے اور فرشتے بھی جو ہیں جو استغفار کرتے ہیں تو اس کی استغفار کرتے ہیں اللہ سے کہ اہلِ ایمان کے جو رشتہ دار ہیں ان کے والدین میں سے ان کے اولاد میں سے جو بہرحال صالحین میں سے ہیں پروردگار انہیں ان کے ساتھ لے آ چاہے وہ کم تر درجے میں ہو اپنے عمل کے اعتبار سے کم تر درجے کی جنت میں مستحق ہوئے ہو لیکن اب ان کے برابر لے آ جو ہاں اللہ تعالیٰ خود فرمارا ہے وَاللَّذِينَ آمَنُوا اور وہ لوگ کے جو ایمان لائے وَتَّبَعْتْهُمْ ذُرِيَتُهُمْ بِعِمَانٍ اور ان کی نسل میں ان کی اولاد میں بھی ان کی پیروی کی ایمان کے ساتھ اَلْحَقْنَا بِهِمْ ذُرِيَتَهُمْ ہم ملا دیں گے ان کے ساتھ ان کی اولاد کو وَمَا عَلَتْنَاهُمْ مِنْعَمَلِهِمْ مِنْشَئِئِ ان کے عمل میں سے کوئی کمی نہیں کریں گے یعنی یہ نہیں کریں گے صاحب آپ نوچے درجے میں ہیں تو اگر اپنے بچوں کے پاس جانا ہے ایلو ایل کے پاس تو نسلے درجے میں جائیے نہیں ان کا درجہ کم نہیں ہوگا بلکہ اللہ تعالی ان کا اکرام فرمائے گا کہ ہاں آپ کے بچے آپ کی اولاد آپ کے قریبی جو بھی ہیں اگر وہ واقعی طرح مومن تھے وہ امتحان پاس کر چکے ہو چاہے تھرڈویجن میں پاس کیا ہے انہوں نے پاس کر لیا ہے اور آپ کے ساتھ اگر آپ تھرڈویجن میں آئے ہوئے ہیں تو اللہ کر دے گا اپنے فضل سے انہیں آپ کے لئے تاکہ آپ کو آنکھوں کی دھندک نصیب ہو جائے اور ہم نے سپلائی لائن ان کی مستقل قائم کی ہوئی ہوگی پھلوکی بھی اور گوشت بھی وہ گوشت جو لے پسند ہو جس چیز کا گوشت چاہیے تیتر کا چاہیے بٹیر کا چاہیے جو چاہیے حاضر ہے وہاں انہیں وہ جام ملیں گے وہ پیالی ملیں گے جس میں وہ مشروب ہوگا کہ جس میں کوئی لغم بات نہیں ہے اس میں نے کوئی بکواس اس کے نتیجے سے انسان پر آتی جیسے کہ شراب دنیا میں پی جاتی ہے ولا تاسیم اور نہ کوئی گناہ میں ڈالنے والی بات لیکن یہ کہ ایک سرور ایک کیف ہوگا وہ کیف ہونے مل جائے گا لیکن وہ جنت والے جو ہیں وہ ایک دوسرے سے ذرا دھگڑیں گے خوششیل ہی کرتے ہوئے ایک دوسرے سے وہ دوستانہ انداز میں وہ جام چھینیں گے اور ان پر گردش میں رہیں گے ایسے چھوک گئے ایسے لڑکے بوائز جنہیں آج کل آپ کہتے ہیں بوائز تو وہ بوائز ہوں گے وہاں پر بھی غلمان لہم کانو وہ ان کے خادم ہوں گے اور ایسے اتنے خوبصورت ہوں گے کاننہم لولوم مکنون ایسے ہوں گے کہ جیسے موٹی ہوں جنہیں غلافوں میں لقی آگیا ہوں وَاقْبَلَ بَعْضُمَ عَلَىٰ بَعْضِيَا تَتَعَالُونَ اور وہ اہلِ جنت جو ہے ایک دوسرے کی طرف رخ کریں گے اور سوال کریں گے ایک دوسرے سے باق مفتو کریں گے قَالُوا إِنَّا كُنَّا قَبْلُ فِي أَهْلِنَا مُشْفِقِينَ کہ ہم تو اس سے پہلے دنیا میں جب تھے تو اپنے اہل و عیاض میں ہم تو ڈڑکے ہی رہتے تھے پتہ نہیں اللہ کو ہماری عبادت قبول ہے یا نہیں پتہ نہیں ہمارے انہیں خلوص ہے یا نہیں ہماری کوئی غلطی ایسی تو نہیں ہو رہی ہے جو ہماری ساری محنتوں کو اکارت کر رہی ہو تو ہم تو لرزاؤں ترسا لیتے تھے قَالُوا إِنَّا كُنَّا قَبْلُ فِي أَهْلِنَا مُشْفِقِينَ دنیا میں جب ہم تھے اپنے اہل و عیال میں تو جو ہم سے بن پڑھ رہا تھا وہ کر رہے تھے لیکن یہ کہ ہمیں ڈر رہتا تھا فَمَنَّ اللَّهُ عَلَيْنَا تو اللہ نے تو بڑا عشان کیا ہے ہم پر وَوَقَانَ عَذَابَ السَّمُومَ اور ہمیں بچا لیا ہے اس نوم کے اور جہنم کے عذاب سے اِنَّا كُنَّا مِنْ قَبْلُ لَنْعُوْهُ یہ ضرور ہے کہ اس سے پہلے جب ہم دنیا میں تھے ہم اللہ سے دعا کیا کرتے تھے عطا کو پکارا کرتے تھے استغفار کیا کرتے تھے اس سے دعا کرتے تھے اِنَّهُ عُوَ الْبَرْمُ الرَّحِيمِ یقیدًا وہ بہت ہی نیک سلوک کرنے والا بہت ہی رحم فرمانے والا ہے فَذَكِّرْتُ اے نبی آپ تذکیر کرتے رہیے فَمَا أَنْتَ بِنِعْمَةِ رَبِّكَ بِقَاهِنُ وَلَا مَجْنُونَ تو آپ اپنے رب کے نعمت سے اپنے رب کے فضل و کرم سے نہ کاہن ہے نہ مجنون ہے یہاں بھی دیکھئے آپ بظاہر حضور سے سنایا جا رہا ہے اصل میں ان کو جو کہہ رہے تھے آپ کو کاہن یا مجنون یا شائر آپ اللہ کے فضل سے نہ کاہن ہیں نہ مجنون ہیں آپ ان کی باتوں بننا جائیے یہ بے وقوع جو کچھ کہہ رہے ہیں بس سن لیجئے ایک کان سے سن لیجئے دوسرے سے نکال دیجئے اپنے کام میں لگے رہیے تذکیر کرتے رہیے بلکل وہی بات جو کب پہلی صورت میں بھی آ چکی ہے کیا پتا کسی کے دیل میں ایمان کی وہ کلی کھلنے ہی والی ہو کیا پتا ہے آخر بڑے سے بڑے دشمن بھی تو آپ کی ایسے ہوئے کہ پھر ایمان میں آئے ایسے لوگ بھی تھے اور یہ کچھ پتا نہیں ہوتا حضرت عمر کے بارے میں بھی آتا ہے ایک اہم باقی ہے جو وہی ہے جو ان کی بہن کا قول ہے جس کے نتیجے میں پھر فوری طور پر جو ہے وہ سمجھئے کہ بند کھل گیا اس سے پہلے حضرت عمر کو بڑا شوق تھا کو اچھا ختمہ ہو اور اچھا کلام سنے تو ان کے کہنے کے مطابق کبھی کبھی وہ چھپ کر سنتے تھے حضور کی باتیں حضور کا کلام سنتے تھے جب رات کو کھڑے ہو کر حضور سہن کعبہ کے اندر کھڑے ہو کر آپ حرم میں نماز پڑھتے ہیں پلان پڑھ رہے ہیں تو چھپ کر سنتے تھے اور تاکہ یہ کہ وہ رذت جو اس کلام کے اندر ہے یہ بیٹھاس ہے تو اندر ہی اندر تو وہ جیسے کہ اندر ہی اندر چیز گھر کر رہی تھی ایک وقت میں آیا کہ حضرت فاطمہ بنت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو زوجہ تھی حضرت سعید ابن زید کی ہمشیرہ فاطمہ بنت خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت عمر کی ہمشیرہ تو انہوں نے جب یہ کہا ہے کہ عمر چاہے ہمیں حلاق کر دو اب ہم اس دین کو چھوڑنے والے نہیں ہیں تب وہ جو سمجھئے کہ وہ بند کھوئی گیا ایمان لے آئے تو آپ تذکیر کیجئے اور آپ اللہ کے فضل و کرم سے نہ کاہن ہیں نہ مجنون ہیں کیا ان کا کہنا یہ ہے کہ یہ شاہن ہیں اور ہم منتظر ہیں اس پر گردیش زمانہ کے زمانے کی گردیش کیا دکھاتی ذرا ویٹ کرو پتہ تھی جائے گا یہ جو کچھ کہہ رہے ہیں تو ذرا ابھی جلدی نہ کرو ایمان مطلعہ فوراً وہ ایک دوسرے کو اس طریقے سے تھا کل تربسو کہہ دیجئے اچھا کہنو انتظار فا انی مارکم من المتربسی تو میں بھی تمہارے ساتھ انتظار کر رہا ہوں ام تامر احلام ہم حاضا ام ہم قوم تاہور کیا ان کی عقلیں انہیں یہی کو سکھا رہی ہیں یا یہ جان بوجھ کر تغیانی اور سرکشی کر رہے ہیں دوئی شکلیں تھیں نا کہ یا تو یہ کہ واقعتاً مغالتے میں ہوں اور ان کی عقل میں بات نہیں آ رہی اور ان کی عقل جو ہے وہ نے سکھا رہے ہیں کہ نہیں نہیں یہ قابل قبول شہر نہیں یہ جو محمد کہا رہے ہیں یا یہ کہ اپنی تغیانی اور سرکشی کی وجہ سے حالانکہ عقل گواہی دے رہا ہے یہ جو بات ٹھیک ہے جل ادر سے گواہی دے رہا ہے کہ بات ٹھیک ہے یا کہیں اپنی تغیانی اور سرکشی دری pernah کو اپنی موج کی تغیانیوں سے کام کشتی کسی کی پار ہو یا درمیاں رہے تو یہ جو نفس کی تغیانی ہے اس کی وجہ سے وہ یہ باتیں کر رہے ہیں یا واقعی ان کی عقل یہ باہ حکم لگا رہی ہے ام یقولون تکولا کیا ان کا کہنا یہ ہے کہ یہ محمد نے خود کہہ لیا ہے تکول باب تفاعل ہے تکلف کر کے کچھ کہنا کہ یہ آپ نے کچھ تکمندی کر لیا ہے جوڑ لیا ہے الفاظ کو جوڑ کر یہ کلام خود موضوع کر لیا ہے ام یقولون تکولا بل لا یومنو نہیں یہ ماننے والے نہیں فلیاتو میں حدیث ہم جس نے ہم کانو صادقین اگر وہ سچے ہیں تو ایسی ہی کوئی اور شہ لے آئے تمہارے اندر بھی تو بڑے بڑے خطیب موجود ہیں شہرہ ہیں عدیم ہیں اگر تو یہ واقعی تک محمد نے خود بھر لیا ہے کوئی تصمیف کیا ہے تو لیاونا ایسا ہی کلام تم بھی ام خولکو من غیر شہین امہو الخالقون یہ فلسفے کا بڑا گہرا مسئلہ ہے کیا یہ بغیر کسی کے بنائے خود بن گئے ہیں یا انہوں نے خود اپنے آپ کو پیدا کیا ہے ظاہر بات ہے کسی شہ کے لیے دو شکلیں ہیں کوئی شہ کسی کے بنائے بغیر خود بخود تو نہیں بنتی اب اگر یہ جانتے ہیں کہ ہم نے خود تو اپنے آپ کو بنایا نہیں جاتا ہم خود بنے ہوتے ہیں خود بنایا ہوتا اب کسی اور کے بنائے بغیر کیسے بن گئے تو کوئی اور ہے جس نے ہمیں بنایا ہے ام خولکو من غیر شہین کیا یہ کسی کے بنائے بغیر بن گئے ام حمل خالقون یعظر اللہ کا انکار کر رہے ہیں تو کیا یہ اس کے مدعیے کہ وہ خود بہتادہ کرنے والے ام خلق السماوات سے ملان اچھا اپنے آپ کو چھوڑے کہ آسمان اور زمین انہوں نے بنائے بل لا یقنون لیکن کیا کیا جائے یہ حقائق ہے دو اور دو چار کی طرح کی مسلم حقائق ہے لیکن یہ کہ وہ ماننے والے نہیں ہیں یقین نہیں کرتے ہیں ام اندہم خضائد اور رب کا ام ہم المسہترون کیا ان کے ہاتھ میں ہیں ان کے قبضے اور قدرت میں ہیں آپ کے رب کے خضانے وہ جو کہا تھا انہوں نے کہ کسی بڑے آدمی کے پاس بڑے چودری سرمایہ دار کسی سردار کے پاس یہ وحی آئی ہوتی ہے اگر حضرت بھیجنی تھی تو یہ منو حاسم کا یقین جس کے پاس کوئی سرمایہ نہیں کوئی اساسہ نہیں نہیں مکہ کی حیرارکی جو تھی وہاں کی اس میں کوئی عہدہ تھا حضور کے پاس کوئی عہدہ نہیں تھا بہت بڑا عہدہ حضرت ابو بکر کے پاس تھا قتل کے مقدمات کے وہ فیصلہ کرتے تھے کہ فلا مقتول کا خون بہا کتنا ہوگا اور ٹرائبل جو سسٹم ہوتا ہے ٹرائبل لائف میں سب سے زیادہ سنسلے بھی شوئیہ ہوتا ہے تیہ کرنا کیسی مقتول کا خون بہا کتنا ہوگا اور یہ عہدہ حضرت ابو بکر کے پاس تھا وہ سرمایہ دار بھی تھے چالیس سراد برہم کا ان کا سرمایہ تھا اسے جب وہ ایمان لائے ہیں جس میں کہ جب گئے ہیں حضور کے ساتھ حجرت پر تو کچھ نہیں چھوڑا گھر میں اگر کچھ تھا تو وہ لے کر ساتھ گئے کہ راستے میں جو ضرورت پیش آئے گی حضور کے ساتھ کچھ نہیں چھوڑا حالانکہ خاندان کو چھوڑ کر گئے حضرت عائشہ حضرت اسما دونوں موجود تھیں ان کی والدہ پھر حضرت ابو بکر کے والد ابو قحافہ ہم کو چھوڑ کر گئے ایک پیسہ نہیں چھوڑا تو ظاہر بات ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ نے جس جس کو بھی احمد دی ہے فَأَمْ خَلَقُ السَّمَاوَاتِ وَاللَّرَّ بَلَّا يُقْرُونَ آئِنْدَهُمْ خَضَائِنُ رَبِّكَا تو یہ جو کہتے ہیں کہ کسی اور کے پاس کیونے وی آئے تو کیا آپ کے رب کی جو رحمت ہے اس کے خضاروں پر ان کا تسلط ہے ان کا دور چلتا ہے اَمْ هُمُنْ مُسَيْتِرُونَ یا یہ داروغاں ہیں اَمْ لَهُمْ سُلَّمُنْ يَسْتَمِعُونَ فِي یا کیا یہ کوئی ایسی سیڑھی ہے جس پر چھت کر یہ آسمان کی خبریں سنتے ہوں فَلْيَا تِمْ مُسْتَمِعُوْهُمْ بِسُلْطَانِ مُبِينَ تو اگر کسی نے سنا ہے اس میں سے تو وہ سند لائے دلیل بتائے کہ کیا سن کر آیا اَمْ لَهُمْ بَنَاكُ وَلَقُمُ الْبَنُونَ کیا اللہ کے لیے تو بیٹیاں ہیں اور تمہیں پسند ہیں بیٹے اَمْ تَسَلُهُمْ اَجْلَ فَحُمْ مِ مَغْرَبِ مُسْقَلُونَ اور دیکھیں یہ جو سوال کیا یہ ہے کیا یہ ہے کیا یہ ہے کیا یہ ہے زور خطابت اس میں جو ہے جیسا کہ میں نے ارز کیا تھا کہ فساحت و بلاغت یہ گویا کہ میراج ہے یہ حصہ جو ہے قرآن مجید کا قرآن کی فساحت بلاغت عدبیت عظومت یہ اس کی میراج اَمْ اِنْدَهُمْ اَلْغَيْبُ فَحُمْ يَقْتُبُونَ اَمْ تَسَلُهُمْ اَجْلَوْ تو احید نبی کہ آپ نے اسے کوئی پجرت طلب کر لی ہے جو یہ بدک رہے ہیں اور آپ کو وہ عجر دینے کے لیے آمادہ نہیں ہے داہر بات ہے جواب تو سب کا نہیں ہے اَمْ تَسَلُهُمْ اَجْلَ فَحُمْ مِمَغْرَمِ مُسْقَلُونَ کیا آپ اسے کوئی غجر مانگ رہے ہیں کہ یہ اس تاوان کی وجہ سے بڑے بوجر ہو گئے ہیں اَمْ اِنْدَهُمْ اَلْغَيْبُ فَحُمْ يَقْتُبُونَ کیا ان کے پاس غیب قائم ہے جیسے یہ لکھ رہے ہیں اَمْ يُرِيدُونَ قَيْدًا یا یہ چال چل رہے ہیں جھوٹی بہانیں بنا رہے ہیں اپنے عوام کو روکنے کے لیے یہ سخن ساغی کر رہے ہیں باتیں بنا رہے ہیں خود ان کے دل جو ہے ان باتوں کو نہیں مانتے فرمایا اَمْ يُرِيدُونَ قَيْدًا فَالَّذِينَ كَفَرُهُمُ الْمَقِيدُونَ اصل میں جو قافل کر رہے ہیں وہ خود ایک چال کا شکار ہو گئے ہیں اِنَّهُمْ يَقِيدُونَ قَيْدًا وَعَقِيدُ قَيْدًا یہ سورة تاریخ میں آ جائے گا یہ بھی چال چل رہے ہیں ہم بھی چال چل رہے ہیں اَمْ لَهُمْ اِلَاهُمْ غَيْرُ اللَّهُ کیا ان کے لیے اللہ کے سوا تو الہ ہے سبحان اللہ اَمْ مَا جُشْنِقُونَ باقی اللہ اس سے جو شک کیا کر رہے ہیں وہیں یہ روک اس فرم میں سمائے ساکتن اور اگر کبھی یہ دیکھیں آسمان کا کوئی ٹکڑا گرتا ہوا یعنی عذابِ الٰہی اگر آ جائے یَقُولُوا صَحَابٌ مَرْكُومُ جیسے کہ قومِ آدھ نے کہا تھا حَاظَ عَارِزٌ مُمْتِرُونَ یہ تو اب بادل آگیا بارش ہوگی جلتل ہو جائیں گے تو اے نبی ذرائم کو چھوڑے رکھئے یہ ابتدائی صورتوں نے یہاں کو لذب بار بار بلے گا ذرم ذرمی مَمَنْ يُقَذَّبُوا بِهَادَ الْحَدِيثُ سَنَسَّلُنَ جِهُمْ مِنْ حَيْثُ لَا يَعْرَمُونَ وَأُمْلِ لَهُمْ إِنَّا كَهْدِي مَتِيمُ تو یہ ذرمی ذرمی چھوڑ دیجئے میں اس سے نہیں بٹھ لوں گا آپ ان کی طرف توجہ نہ ہو ان کی تقزیب ان کا استحضاء ان کا تمسکر آپ توجہ نہ کریں بس آپ اپنی تفقیر کرتے رہیے تبرید کرتے رہیے فَذَلْهُمْ اَتَا يُلَاقُوا يَوْمَ هُمُ اللَّذِي فِيهِ يُسَقُونَ تو چھوڑ رکھئے ان کو یہاں تک کہ وہ ملاقات کر لیں اپنے اس دن کی جس دن میں کہیے ان پر بجلی کی قلق گرے گی جس دن ان کی یہ ساری چالیں ناکام ہو جائیں گی کوئی ان کے کام نہیں آسکے گی وَلَا هُمْ يُنْسَرُونَ لَا ان کے کوئی مدد کو نہیں کوئی ان کے مدد کو پہنچے گا وَإِنَّ لِلَّذِينَ ظَلَمُوا عَذَابًا تُوْنَ ظَالِكُ اور وہ جو بھی آنا ہے عذاب آخری اس سے پہلے ان کے لئے ان کافروں کے لئے ان ظالموں کے لئے مشرکوں کے لئے اور بھی عذاب ہے وہ عذاب جائے تو قہد مکہ مکہ میں جو قہد پڑھوں سا سکت جو ہم سورہ دخان میں پڑھائے ہیں اور یا یہ کہ مقتل بدر جس میں کہ ستر ان کے بڑے بڑے سردار جو ہیں وہ کھیت رہے وَلَا كِنَّ أَبْسَرَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ لیکن ان کی اکثریت علم نہیں رکھتی وَسْبِرْ لِحُکْمِ رَبَّكَ فَإِنَّكَ بِعَعْيُنِنَا اے نبی آپ اپنے رب کے حکم کا فیصلے کا انتظار کیجئے سبر کیجئے جلدی نہ کیجئے فَسْبِرْ ان صورتوں میں اکثر آپ دیکھیں گے یہ بھی انہوں تیس منطارے کی صورتیں بھی فَسْبِرْ فَسْبِرْ سورہ مدسر میں بھی وَسْبِرْ تو یہ بار بار آئے گا اے نبی سبر کیجئے سورہ مضبِّر میں فَسْبِرْ عَلَى مَا يَقُونُونَ وَحْجُرْهُ مَحْجِرًا جبیلہ جو کوئی یہ کہہ رہے ہیں سنئے اور سبر کیجئے ولی رب کا فَسْبِرْ اپنے رب کے لئے انتظار کیجئے فَسْبِرْ وَمَا سَبْرُ قَئِلَّا بِاللَّهِ سبر کیجئے اور آپ کا سبر جو ہے وہ تو اللہ ہی کے سارے پر ہے اس سے پہلے ہم پڑھائیں فَسْبِرْ سبر کیجئے جیسے کہ ہمارے اور غرور عظم پیغمبروں نے سبر کیا تصور کیجئے کہ ہمارے پیغمبر موح نے سارے نو سو منسطر سبر کیا وَسْبِرْ لِحُقْبِ رَبِّقْ جب سبر کے بعد لام آ جائے تو اس کے معنی انتظار کیے ہوتے ہیں سبر کیجئے اپنے رب کے حکم کا یعنی انتظار کیجئے فَإِنَّا قَبِعَا يَوْرَنَا آپ ہماری نگاہوں میں ہیں ہم دیکھ رہے ہیں یہ ہم پڑھ چکے ہیں سورہ یونس پر بھی آیا تھا آپ کسی شان میں بھی ہوتے ہیں لیکن ہم دیکھ رہے ہوتے ہیں وَسْبِرْ بِحَمْ جَرَبْ بِقَحِينَ تَقُوم اور جب آپ کھڑے ہوں عام طور پر خیال یہی ہے کہ جب رات کو آپ کھڑے ہوتے ہیں تحجید کے لیے جس کے لیے کہ سورہ مضمبل میں آئے گا وَمِلْ لَا إِلَّا قَلِيلَ شروع میں تو اثر نماز وہی تھی رات کے نماز سے تو جب آپ کھڑے ہوں اپنے رب کی حمد کے ساتھ تسبیح کرتے رہی ہیں وَمِنَ الْلَيْلِ فَصَبِّهُ رات کے ایک حصے میں بھی یعنی یہ ایک اور بھی حصے ہیں تحجید کے علاوہ جب آپ کو معنی میں بعد میں پھر یہی چیزیں ہیں جو تمدیل ہو کر اور اس کی متعید شکلیں بن گئیں مغرب بھی رات ہی کا ایک حصہ ہے اس لیے کہ غروب شمز کے بعد ہے اشابی رات کا ایک حصہ ہے وَمِنَ الْلَيْلِ فَصَبِّهُ رات کے حصے میں آپ تسبیح کیجئے اس کی وَعِدْبَارًا مَجُونَ اور جب تاروں کا قافلہ پیٹھ موڑے تار جا رہے ہو یعنی صبح آ رہی ہو یہ گویا کہ جو تاروں کا قافلہ ہے وہ گویا کہ کوش کرنا شروع کرتا ہے جب صبح کی آمد آمد ہوتی ہے تو اس وقت بھی تاروں کے پیٹھ پھیتتے وقت بھی آپ تسبیح کیلئے اللہ کی بارک اللہ لی وَلَكُمْ فِي الْقُرْآنِ عَظِيمِ وَنَفَعْنِ وَإِيَّاكُمْ لِلْآيَاتِ وَصِقِ الْحَكِيمِ